میر باس انا کہ میرے گال لو یہ ہے تو انہیں آخر سائن جی میں پجائی ہونا پیا تو میں رلیا منو صرف جپا پہ آگئے وچڑی رہنا غلام باس جپا ہونے آخر منو پہنا پار لیا نظم پڑھ جانے ہونڈے رہنا اینا پڑھ دیا پڑھ دیا میر باس آگئے ٹھیک نہیں تو ایش بیعت بودیرہ برحمد قرآن جی بیل کولا ہنوادہ اسمت و طہارت پہ مل کر باواز بلند سلوات پڑھئے سلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے مل کر باواز بلند سلوات پڑھئے آمین 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 آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما قنن لناختا دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والشلاط والسلام والتہیت والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المخمود حاتم اللہ ما شبق والفاتح اللہ من غلق المعنن الحق بالحق عبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و وَأَرْوَاهُ الْعَالَمِينَ لِلْتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفَدَىٰ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فَرَجَهُ شَرِیف وَسَخْلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ مَخْرَجَهُ شَرِیف وَلَعْنَتُ اللَّهِ دَائِمًا بَاقِیَةً عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَوَلَایَتِهِمْ عَجْمَئِينَ اَمَّا آبَادْ قَالَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَالْهِ وَسَلَّمْ يَا اِلِي اَنْتَا وَشِّيَّةُ قَهُمُ الْفَائِزُونَ ایک اتنی بلند سلوات پڑھیں جتنا خاندان پاک بلند ہے اس سے قبل کہ میں نوکری کا آغاز کروں جتنی تعداد میں مومنین تشریف رکھتے ہیں آپ سے التماث ہے کہ تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لے آئیں مولا آپ کو سلامت رکھے بسم اللہ بیٹا آپ بھی سارے بچے آگے تشریف لے ہو سلوات کا بڑھنا عظیم ترین عبادت ہے اور وہ عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے کوشش کریں سارے خضرات مل کر محمد والے محمد پہ باوازِ بلند سلوات پڑھ لیں آپ جتنے بھی تشریف رکھتے ہیں میرے لیے کم نہیں اور ویسے بھی میرا عقیدہ ہے کم ہونا عیب نہیں کم ظرف ہونا عیب ہے مولا آپ کو سلامت رکھے شاید جی نے دعا دے دی ہے مولا انہیں صحت تندرستی اطاف فرمائے شفائی کامل آجلہ اطاف فرمائے حضراتِ گرامی خداوندِ عالم بحقِ حضرتِ شہزادیِ قونین وارثِ دارین ملکہِ تطہیر ملکہِ عالمیان سیدہ تنسائل عالمین بی بی کے صدقے میں ذکرِ پاک کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت اطاف فرمائے حضرتِ امام حسین اللہ علیہ السلام کا عظیم اور قریم خالق بانیِ مجلس کے تمام خرچِ خراجات کو لنگر نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت اطاف فرمائے جتنے مومنین اور مومنات جتنے جتنے قدم چل کر اپنے امام کی بارگاہ میں شریک ہیں خداوندِ عالم سب کو قدم قدم پر عجرِ عظیم اطاف فرمائے جتنی دعائیں میرے ذمہ ہیں مومنین کی خداوندِ عالم تمام کی دعائیں کو شرفِ قبولیت اطاف فرمائے اور اس علیہ السلام کے خالص مرکز کو سلامت رکھے سامینِ گرامیِ قدر علی کی محبت کامجابی و کامرانی کا نام ہے توجہ ہے علی کی محبت شاہ جی کامجابی و کامرانی کا نام ہے علی کی محبت فتح یابی کا نام ہے میں نے آپ کی پاکیزہ حدمت میں حضرتِ رسولِ خدا کی جس شورہ آفاق حدیث مبارکہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اس میں ارشاد ہو رہا ہے یا علی انتاؤ و الشیعہ تقہو ملفائزون اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامجاب ہیں تھوڑی تھوڑی کوشش کریں جی مولا آپ کو سلامت رکھیں اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامجاب ہیں چودہ سو سال سے ہم مجلسِ ازاق کے توسل سے پورے عالمِ اسلام تک یہ پیغام پھنچاتے ہیں کہ جو شخص بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کے قریب ہے وہ قلبی کامجاب تھا وہ آج بھی کامجاب ہے اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے ہر ہاتھ کا مقدر نہیں شاہ جی علی کے ذکر میں بلند ہو ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں انہیں اوپر سے خیرات ملتی ہے علی بادشاہ کا صدقہ جو شخص امیر المومنین کے قریب ہے وہ قلبی کامجاب تھا وہ آج بھی کامجاب ہے اور جو شخص امیر المومنین علی علیہ السلام سے دور ہے وہ قلبی ناقام تھا وہ آج بھی ناقام ہے نعرہِ حیدری امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے حضرت امام زمان علیہ السلام آپ کے گھروں پہ رحمت فرمائے سامینہ گرامی قادر ہم شخصیت پرست نہیں کہ ہم شخصیت کو دیکھ کر مانے شاہد جیسا محول ہے یہ محول مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں کوئی جوش جذبے والی تقریر نہیں کیونکہ مومن جو ہیں وہ سارے دن کی مجھے سن کے بلکل چپ کر کے بیٹھے توجہ ہے نا ہم شاہد جیس شخصیت پرست نہیں کہ ہم شخصیت کو دیکھ کر مانیں ہم شخصیت کو دیکھ کر نہیں مانتے ہم میار دیکھ کر مانتے آلِ محمد کے چاہنے والوں کے پاس کسی کو ماننے کے لیے میار ہے ہم جسے بھی مانتے ہیں اس میار پہ پرک کر مانتے ہیں اور وہ میار ہیں تین ہائے دری بسم اللہ وہ میار کتنے ہیں شاہ جی میرے بادشاہ تین میار پہلا کرابت ہم جسے بھی مانتے ہیں پہلے پتا کرتے ہیں کہ اس کی محمد مصطفیٰ سے کرابت کیا ہے ہائے ہائے سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اس کی محمد مصطفیٰ سے کرابت کیا ہے دوسرا میار ہے وسیعت ہم جسے بھی امام مانتے ہیں خلیفہ مانتے ہیں اس کے بارے میں پیغمبر کی وسیعت دیکھتے ہیں اور تیسرا میار ہے فضیلت ہم جسے مانتے ہیں اس میں فضیلت کو چک کرتے ہیں توجہ ہے کنی صاحبان کی بھائی سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں جو ان فکروں پہ بولیں ہم فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ فضیلت ہے کہ اس کو امام مانا جائے اسے حلیفہ مانا جائے بس یہ تین میار ہیں شاہ جی اپنے وقت میں میں نے یہی اپنے سننے والوں کے حدمت میں میار جو ہے وہ بیان کرنے پہلا میار ہے قرابت مجلس اعزاق کے توسل سے لاؤڈ سپیکر پر پورے عالم اسلام سے میرا یہ سوال ہے میں پوچھتا ہوں ہمیں بتاؤ علی سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کے قریب کون ہے اس طرح بولنا جی سی میار پہ بولنا علی سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کے قریب کون ہے اور دنیا یاد رکھے ہم مسلک کی بات نہیں کرتے ہم فرقے کی بات نہیں کرتے مجھے آل محمد کی عزت کی قسم کوئی بھی ہو یہ شیعہ کی بات نہیں چلیئے میں ایک ریفرنس رکھتا ہوں آپ کے سامنے انڈیا کا کوری کا رہنے والا شریف نام ہے عین الحیدر علوی یہ اس کی کتاب ہے مولود قابہ دیکھئے میں نے پہلے کہا کہ ہم مسلک کی بات نہیں کرتے توجہ عین الحیدر علوی انڈیا کا رہنے والا کتاب کا نام مولود قابہ شیعہ نہیں اہل سنت ہے اب دیکھئے کہ اہل سنت نے علی کی محمد مصطفیٰ کے ساتھ قرابت پر کتنے خوبصور فکریں کہے عبراد جی کتنے خوبصور فکریں این الحیدر کہتا کہ علی محمد مصطفیٰ کے اتنے قریب آئے کہ محمد مصطفیٰ کی سانسوں سے خشبو علی آنے لگی آئے سلامت رو مولا آپ کو سلامت رو علی محمد مصطفیٰ کے کتنے قریب آئے اتنے قریب آئے اتنے قریب آئے کہ حضور کی سانسوں سے خشبو علی آنے لگی یہ پہلا ریفرنس دوسرا ریفرنس سنی حضور مقہ میں اعلان ہوا حکم آیا حبیب اعلان رسالت کرو توجہ ہے کہ نہیں آپ حضور حبیب اعلان رسالت کرو پیغمبر نے اعلان رسالت کیا شاہ جی افتحاد شاہ جی وہ جو پیغمبر کو امین اور صادق مانتے تھے وہ پیغمبر کے دشمن ہو گئے اور جنہوں نے اعلان رسالت پر رسالت کا قلمہ پڑا بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا سارے دشمن بھائی کارٹ کر دیا اللہ کی آواز ہے خبیب اگر انہوں نے رشتہ توڑ دیا ہے تو تو رشتہ اخوت کو قائم کر میں بڑی توجہ چاہوں گا اے خبیب اگر انہوں نے بھائی سے بھائی کا رشتہ توڑ دیا تو تو ان کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر میرے نبی نے رشتہ اخوت قائم کیا پہلے بندے سے لے کر آخری بندے کی توجہ چاہتے میں فکرہ کیا تو میرے نبی نے مکہ میں کھڑے ہو کر رشتہ اخوت قائم کیا شاہ جس کا مزاج ملتا تھا جس کی طبیعت ملتی جس کی طبیعت ملتی تھی جس کا خون ملتا تھا جس کا رادہ ملتا تھا جس کی نیت ملتی تھی اس اس کا ہاتھ پکڑا اس جیسے کہ خات میں دے دیا اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو اس کا بھائی ہے یہ تیرہ بھائی ہے تیرہ بھائی ہے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب پیغمبر نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنایا پھر علی کی طرف دیکھا علی کو قریب بلایا سینے سے لگایا ماتے پہ بوسا دیا اور علی کو دے کر پیغمبر فرماتے ہیں یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے میرا نبی دنیا کو بتانا چاہتا تھا ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا مگر علی کا رشتہ محمد سے نہیں ٹوٹے گا محمد کا رشتہ علی سے نہیں ٹوٹے گا نہیں اس نے جتنا علی پسند دونوں خات بلند کر کے نعرہ حیدری توجہ فرمارے مولا آپ کو سلامت رکھے حسین کی ما آپ کے علم معرفت میں اضاف فرمائے سامین گرامی قدر پہلا میار قرابت ہمارا سوال ہے پورے عالم اسلام سے سوال ہے کہ بتاؤ قرابت میں علی سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کے قریب کون ہے توجہ ہے جناب شاہ جی بتاؤ علی سے بڑھ کر قریب کون ہے اور دوسا میں یار سنیے دوسا میں یار ہے وسیعت ہم جسے بھی مانتے ہیں ہم پتہ کرتے ہیں اس کے بارے میں پیغمبر کی وسیعت ہے بڑی توجہ جی اس کے بارے میں پیغمبر کی وسیعت ہے آئیے اب بھی میں اپنے مکتب سے نہیں پڑھوں گا شیعہ مکتب سے نہیں پڑھوں گا پھر اہل سنت کا حتیم کتاب کا نام نوٹ کر لی کتاب کا نام ہے مودت فی القربا کیا نام ہے مولا آپ کو سلامت رکھے مجلس میں بولنا چاہیے یہ بھی عبادت کا حصہ ہے کتاب کا نام شاہ جی مودت فی القربا مصنف سید علی حمدانی یہ شیعہ نہیں ہے اہل سنت ہے ان کے اماموں میں سے سید علی حمدانی لکھتے ہیں کہ حضور کا آخری وقت تھا سارے رشتہ دار حضور کے قریب ازواج اصحاب اور قریبی رشتہ دار بزرگ اور پھر انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی بزرگ حضرت عباس بن عبد المطلب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں آپ سنیئے وسیعت پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے حضرت عباس بن عبد المطلب اگر میں آپ کو کچھ وسیعت کروں آپ وزن اٹھائیں گے توجہ ہے آپ وزن اٹھائیں گے میرے دین کو محفوظ کریں گے اب تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ حضرت عباس آپ میرے وسیعت کروں تو دین کو محفوظ کریں گے وسیعت کو پورا کریں گے تو تاریخ نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب بولے یا رسول اللہ اب میں بزرگ ہو گیا ہوں بھار نہیں اٹھا سکتا توجہ ہے اب میں بھار نہیں اٹھا سکتا ایک مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے علی کو بلاو ہائے ہائے جیو مولا تمہیں شلامت رکھے علی کے ذکر میں خوش ہونے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی کو بلاو یا رسول اللہ نوکر حاضر یا علی اگر میں آپ کو کچھ وسیعت کروں توجہ یا علی آپ وزن اٹھائیں گے بھار اٹھائیں گے علی ارشاد فرماتے ہیں جیسے آپ کا حکم جیسے آپ کا حکم ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے صحابی حضرت بلال کو قریب بلایا آواز دے کے کہتے ہیں جاؤ بلال میرے تبرقات اٹھا کے لاؤ اللہ تمہارے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے سامحی نے گرامی قدر پیغمبر نے اشار فرمایا اے بلال جاؤ میرے تبرقات اٹھا کے لاؤ اے بلال میرا عبامہ اٹھا کے لے آؤ کباب اٹھا کے لے آؤ میری مسند کو اٹھا کے لے آؤ بلال کے تبرقات اٹھا کے لائے حضور کی حدمت میں پیش کے اور حضور نے علی کو قریب بلایا بھائی توجہ فرما رہے حضور علی کو قریب بلایا بلا کے کہتے یا علی انہیں اٹھاؤ اٹھنی پہ لاد کے لے جاؤ تاکہ میرے جانے کے بعد ان چیزوں کے معاملے میں تم سے کوئی جگڑا نہ کر سکے غازی تمہیں شلامت رکھے بھائی کیا بات ہے مولا تمہیں شلامت رکھے پیغمبر نے اشارت فرمایا علی اٹھا اٹھا کے لے جاؤ تاکہ میرے بعد تم سے کوئی جگڑا نہ کر سکے اب فکرہ کہنے کو شاہ جی چاہتا اگر آپ اجازت دے تو حضور کے پاس سارے رشتہ دار موجود ہیں قریبی بزرگ حضرت عباس بن عبد المطلب تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو جاب علی کا مقابلہ حضور کا قریبی بزرگ قریبی رشتہ دار توجہ ہے حضرت عباس بن عبد المطلب نے کر سکا تو باہر والا بزرگ کیسے کرے گا نعرہ حیدری امام حسین بادش آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کے علم معرفت میں ادافہ فرمائے علی کا مقابلہ کون کرے گا سامین گرامی قدر یہ تھی وسیعت آؤ تیسرا میجار سنو تیسرا میجار ہے فضیلت اب بھی اپنے مکتب سے نہیں پڑھوں گا پھر اہل سنت کا حتی نام نوٹ کرو کتاب کا حوالہ نوٹ کرو کتاب کا نام ہے عبقات العنوار علامہ حامد حسین انہوں نے حدیث نور کے زیل میں لکھا وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم اللہ نے جب حضرت آدم کو خل کیا تو فرشتوں سے کہا چلو میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کرو شاہ جی سارے ملائکہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے لگے ایک متبع حضرت آدم نے فخر محسوس کی کہ اس بات پر کہ کل جو اللہ کو سجدہ کر رہے تھے آج مجھے سجدہ کر رہے بھئی کیا بات ہے مولا تمہیں سلامت رکھے کل جو اللہ کو سجدہ کر رہے تھے آج مجھے سجدہ کر رہے ادھر آدم نے فخر محسوس کیا شاہ جی افتحان شاہ جی مولا آپ کو صحت اطاع فرمائے آدم کا فخر کر آدم فخر نہ کر نظریں اٹھا کے دے آدم نے نظریں اٹھائیں سامنے پنجتن کی تصویر نظر آئی بڑی توجہ چاہوں گا مسائبان پنجتن کی تصویر نظر آئی حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے مالک کیا تم کیا تم نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے بنایا اللہ کی آواز آئی آدم میں نے تم سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا مالک پھر یہ کون ہے انشاد فرمایا یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں میں نے تمہیں خلق کیا ہے کیا بات ہے مولا آپ کو سلامت رکھے یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے شجر جب حرف حفظان ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہے علی کا ذکر آجائے شجر بول پڑتے ہے علی کا ذکر آجائے شجر بول پڑتے ہے علی کے ذکر میں یار و تقیہ غیر ممکن ہے زبانیں چپ ہو جائیں چہرے بول پڑتے ہے نعرہ حیدری امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے کیا کہنے جی توجہ فرمارے حضور سامین گرامی قادر اللہ نے اشعاد فرمایا آدم یہ وہ ہے جن کے صدقے میں میں نے تمہیں خال کیا آدم کی آواز مالک ان کی چہرہ میرے جیسے ہاتھ میرے جیسے اللہ کی آواز خبردار ان کا مقابلہ نہ کرنا توجہ ہے اللہ کی آواز آئی ان کا ہا ان کے ہاتھ ید اللہ ہے چہرہ واج اللہ ہے ان کا مقابلہ نہ کرنا حضرت آدم کی آواز آئی مالک یہ کون ہے تعرف اللہ کی آواز آئی یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے لوگ نجات پائیں گے یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے لوگ خلاق ہو جائیں گے اس لیے آل محمد کی مودت کو واجب قرار دی توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت علی کی ولایت کو واجب قرار دی کیونکہ ان کی محبت نجات کا نام ہے ان کا بغز ان کا انکار خلاقت کا نام ہے آپ چپ کر گے ہیں مجھے تو کئی لوگ یاد آگے ہیں جنہوں نے کہا تھا علی نہ ہوتے تو ہم خلاق ہو جاتے ہیں توجہ ہے نعرہ حیدر علی کو جس نے بھی جس دور میں بھی چھوڑا اور انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے ہم خلاق ہو جاتے اس لئے سامعین گرامی قدر ان کی دشمنی سے بچنا آل محمد کی دشمنی سے بچنا ان کی دشمنی حلاقت کا نام ہے ان کی محبت نجات کا نام اور بڑا نقصان ہے علی امیر المومنین کی دشمنی میں علی کی اولاد کی دشمنی میں کتنے نقصانات ہیں وقت اتنا نہیں کہ ہر نقصان کو کھول کے بیان کیا جائے لیکن دو چار نقصان میں بیان کرتا ہوں تاکہ نوکر کے فکر آپ کو یاد رہے علی کی دشمنی کا ساب سے بڑا نقصان مجھے آل محمد کی عزت کی قسم علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی علی کا دشمن پیشانی سے پہچانا جاتے اور مجھے آل محمد کی عزت کی قسم علی کی محبت رکھنے والے بھی پیشانی سے پہچانے جاتے اس لیے ہر مجلس میں یہ فکریں پڑھتا ہوں علی کے فضائل سننے کے لیے ساب سے پہلی شارط یہ ہے ماتھے پہ بال نہ ہو ماتھے پر بال نہ ہو علی کے فضائل خوش ہو کر سنا کر اور شامعین گرامی قدر یہ جو آپ علی کے فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں آپ کے چہروں پر جو مسکراہت ہے مجھے آل محمد کی عزت کی قسم آپ کی ماؤں کی شرافت کی دلیل ہے کیونکہ علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی عمہ کی شرافت سے ملتی ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضات ہیں پہلا نقصان میں نے پڑھا ہے کہ علی کی دشمنی چہروں کی رونک چھین لیتی دو سا نقصان سنی مجھے آل محمد کی عزت کی قسم دل میں علی کی دشمنی ہو شای افتحار شای بٹی صاحب جتنے محترم و مقرم مومنین تشریف رکھتے ہیں گواہ بنا کے کہہ رہو دل میں علی کی دشمنی ہو بندہ قرآن بھی پڑے تو اندہ ہو جاتا ہے جنہوں نے دیکھے ہے علی کی دشمنی میں قرآن پڑھنے والے سامین گرامی قدر علی کی دشمنی دل میں ہو قرآن اپنے راز چھپا لیتا ہے علی کے دشمنوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا توجہ ہے کہ نیس آہبان کی قرآن اپنے راز رموز چھپا لیتا ہے اور اگر کوئی علی والا قرآن پڑھے قرآن اپنے راز کھول کھول کر بیان کرتا ہے اس لئے میرے امام سے کسی نے پوچھا مولا ارشاد فرمائیے اللہ نے قرآن میں مخکمات و متشابی ہاتھ کو کیوں رکھا سچے امام نے سچی زبان سے ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن میں مخکمات و متشابی ہاتھ کو رکھ کر پوری کائنات کو آل محمد کا مختاج کر دیا ہے نہیں اس طرح نہیں جتنا علی پسند ہے دونوں خات بلند کر کے نعرہ حیدر امام حسین بادشاہ کو سلام مطلب توجہ فرمارے حضور سامین گرامی قدر امام نے کیا ارشاد فرمایا قرآن میں مخکمات و متشابی ہاتھ کو رکھ نے پوری کائنات کو آل محمد کا محتاج کر دی پوری کائنات آل محمد کی محتاج ہے اور بڑی ذمہ داری سے فکرہ کہتا ہو بڑھو بڑھو نے آل محمد کے چھوٹے فرد سے بھی مسئلہ پوچھا لیکن کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب میں بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ آل محمد کے کسی چھوٹے فرد نے کسی سے پوچھا ہو بھئی غور فرمارے بڑے بڑوں نے سوال پوچھا علی اور علی کی اولاد سے علی کا مقابلہ علی کی دشمنی بڑی خطرناک ہے سن رہے ہیں جی میں راز پڑھ رہا ہوں راز علی کی دشمنی کے نقصان کتنے ہوتے پھر اگلا نقصان سنی دیل میں علی کی دشمنی ہو بندہ قرآن پڑھے شای جی قرآن گلے میں پھنس جاتا ہے جاگو تو صحیح جنہ سمجھ آ رہی ہے قرآن گلے میں اٹک جاتا ہے میں نے اپنے استاد خطیب عالم اسلام خطیب شاہ غریبہ حضرت علام ناصر عباس قبلہ سے پوچھا میں نے کہا قبلہ سمجھ میں نہیں آتا قرآن گلے میں کیوں پھنس جاتا ہے قبلہ کہنے لگے قرآن گلے سے پتا کرتا ہے دل میں علی ہے کہ نہیں ہے پتا چلا قرآن علی کے دشمنوں کے گلے میں پھنس جاتا ہے یہ قرآن سے فائدہ نہیں لے سکتے اور قرآن میرے بادشاہ علی کا قصیدہ ہے توجہ ہے یا نہیں صاحب آنے اس لئے ہر ممبر سے میں یہ فکر پڑھتا ہوں قرآن علی کا قصیدہ ہے علی اٹھے تو قرآن بنے علی بیٹھے تو قرآن بنے بولو جنہ سمجھ آ رہی ہے علی سوئے تو قرآن بنے علی بولے تو قرآن بنے علی چادر تطہیر کے نیچے آئے تو قرآن بنے علی شبہ حجت کو رسالت کے بستر پر سوئے تو قرآن بنے علی اپنے آگے سے روٹیاں اٹھا کر دے تو قرآن نازل ہو قرآن قصیدہ ہے میرے بادشاہ علی کا قرآن ورشاہ ہے میرے بادشا علی کا ورشاہ جانتے ہو ورشاہ کسے کہتے ایک بندہ دنیا سے چلا گیا اس نے اپنے پیچھے ایک مقان چھوڑا ایک بیٹا آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں مجھے انصاف سے بتاؤ مقان بیٹے کا وارث ہے یا بیٹا مقان کا وارث ہے بھائی بولو بیٹا مقان کا وارث ہے یا مقان بیٹے کا وارث پڑھے لکھے لوگ کہیں گے بیٹا مقان کا وارث میرے نبی نے جاتے ہوئے قرآن کو چھوڑا اور علی کو چھوڑا اب مجھے بتاؤ علی قرآن کا وارث ہے یا قرآن علی کا وارث ہے سلامت رو مولا تمہیں سلامت رکھے قرآن کا وارث ہے میرا بادشاہ علی توجہ ہے پتہ چلا قرآن ورشا ہے علی وارث ہے تو جب چودہ سو سال سے تمہاری سمجھ میں ورشا نہیں آیا تو وارث علی کیسے سمجھ میں آئے گا علی سے مقابلہ نہ کرنا علی کی دشمنی سے بچنا آل محمد کی عزت کی قسم میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا میرے بھائی علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خالق ہی نہ کرتا یہ جہنم جو بنی ہے علی کے دشمن کے لیے ہے علی کے دشمنوں کے لیے اور جو بھی علی کا دشمن ہے وہ دنیا میں ہی ایڈوانس دوزق ہے اس کے لیے چلتا پھرتا جہنمی توجہ ہے کہ نسا ہیوان کی اور علی کے چاہنے والے علی کے چاہنے والوں کی جنت مشتاق ہے جنت جن کا استقبال کرے جنت جن کے آنے کی چاہت کرے سامین گرام یہ قادر قائنات میں علی کا ثانی کوئی نہیں جناب افتحاد شاہ جی بہت تفسی شاہ جی میں نے کہا ہے قائنات میں میرے بادشا علی کا ثانی کوئی نہیں دعوی نہیں دلیل بھی ہے آپ دلیل سنی ہیں علی قائنات کا وہ امام ہے بھٹی صاحب کہ جس کے فضائل صرف مسلمان نہیں ہندو بھی پڑھتے ہیں جا کے فکر سننا جی آخری فکر ہے علی قائنات کا وہ امام ہے جس کے فضائل صرف مسلمان نہیں بھائی جان ہندو بھی پڑھتے آئیے میں ایک ہندو کی جو حسن مولا کی فضیلت میں چاندہ شعار پڑھے آپ کی حدمت میں میں عرض کرتا ہوں بیس سے پچیس شعار پڑھے توجہ شعر بھی پڑھتا تھا اور مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گرج کے کہتا تھا آخری فکرے پہ شاہ جی آخری فکرے پہ گرج کے جو فکرہ کہتا گرج کے کہتا تھا کوئی خور ہے تدا میں توجہ چاہوں گا آپ جتنا میار بلند کریں اتنا میں میار سے پڑھوں گا جب بھی شعر پڑھتا تھا آخری فکرے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گرج کے کہتا تھا کوئی خور ہے تدا سن وہ شعر سن آل محمد کی عزت کی محبت کیسے جوش مار رہی ہے آواز دیکھ کہتا جنت فاطمہ داد آج نہیں نہیں اس درانی جاگو درا می یار کو بلان کرو آواز دیکھ کہتا جنت فاطمہ داد آج جہن دا جاگو تر راج عوض علی مہ راج کوئی خور ہائی تدا سو مولا تمہیں سلامت رکھے تھوڑا تھوڑا جی یار یار جنہ فاطمہ داد آج جناب شاہ جی جنہ جاگو تر راج عوض علی مہ راج کوئی خور ہائی تدا سو سکھ ہو کہ کہتا گال سن بڑی گہ ری لگی راب دی کے چہری کوئی خور ہائی تدا سو مولا سلامت رکھے گال سن بسم اللہ مولا آپ سلامت رکھے گال سن بڑی گہ ری لگی راب دی کچہ ری کوئی خور ہائی تدا سن جوش مار کے کہتا ہے در خیبر کو خلایا ان کو الٹا گھمایا تھلے آج تک نہ آیا کوئی خور ہائی تدا سن کیا بات ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اگر توجہ کر رہے ہو تو پھر سن گرج کے کہتا جنت فاطمہ داد جیدہ جاگ تر راج عوض علی مہراج کوئی خور ہائی تدا کوئی خور ہائی تدا گال سون بڑی گہری لگی راب دک چہری او تھے بھولے آن سہری کوئی خور ہائی تدا آواز دے کے کہتا ہے در خیبر کو خلایا ان کو الٹا گھمایا تھلے آج تک نہ آیا کوئی خور ہائی تدا آواز دے کے کہتا ہے دیوے راب شمشیر ہو نبی دا وزیر گدی والے آن دا پیر کوئی خور ہائی تدا نہیں نہیں ٹھارو مجھے فکر پورے کرنے دینا مولا تمہیں شلامت رکھے مجھے فکر پورے کرنے دینا پٹی صاحب آخر میں گرج کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میں نو لگ گئی سو ہکو امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت ہے تیرا دور فٹے مو کوئی خور ہائی تداش علی سے مقابلہ کرتے ہو علی کا ثانی اللہ نے بنایا ہی کوئی توجہ ہے گنی صاحب آنکھ سامین گرامی قدر علی کائنات کا وہ بادشاہ جس کے فرش والے بھی فدائل پڑے عرش خوالے بھی فدائل پڑے فرش و عرش پہ حکومت ہے میرے مولا کی میرے آقا کی بس سامین گرامی قدر وقت تمام ہوا چاہتا ہے دو کے دو فکرے جیس علی کے اتنے فدائل تھے جیس علی کی اتنی شان تھی جیس مولا کی اتنی عزت تھی اولاد کا مقدر دیکھو بیٹے کو قفر نے ملا بیٹی کو چادر نہیں ملی اللہ تمہاری حائے قبول کرے حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول فرمائے اللہ بانی مجلس کے تمام مرہومین کے درجات بلند فرمائے جتنے مومنین صدات عزام نے مل کر یہ صاف بچائی ہے اور گھار گھار میں نیاز کا سلسلہ ہے میرے بھائی شوکر زاکر حسین مولا زندگی والا بچہ عطا فرمائے اس گھار کو عباد رکھے اللہ سب کی نوکریوں کو قبول فرمائے میں نے کہا جس علی کی اتنی عزت تھی اولاد کا مقدر دیکھو شاہ جی بیٹے کو کفر نہیں ملا بیٹی کو چادر نہیں ملی جو تطہیر کی مالک تھی جو تطہیر کی مالک تھی وہ نانا کی امت سے چادر کا سوال کرتی رہی عجر من اللہ عجر من اللہ اگرچہ میرے دوسرے امام حسن مجتبا بادشاہ قطابوت پر آمد ہونا لیکن میں کچھ اس رانگ سے مسائد پڑھوں گا کیونکہ یہ چہلم کے دن ہر بہن کی خسرت ہوتی ہے وہ بھائی کا چہلم کرے ہائی کر دینا ہائی کر دینا جنہیں سمجھ آئے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مجلس میں رسول کی بیٹی حسین کی زہموں کی پٹی آنسو لینے کے لئے آتی ہیں رمال میں آنسو انہیں دعوت دیتا ہو ہائی کر کر رونا کوشش کرنا آنسو نکلیں تاکہ رسول کی بیٹی خالی واپس نہ جائے حجر امن اللہ اللہ زبار صاحب کی محنت قبول فرمائے اللہ پورے ماتمی دستے کو سلامت رکھے جہاں جہاں پر بیٹھے ہو اپنی دعاؤں کو اپنی نیتوں کو اپنے دل میں رکھ کر اس دربار سے مانگنا یہ بڑا کریم دربار ہے کوئی مانگے تو سی اتنا کریم دربار اتنا کریم دربار آج چودہ سو سال کے بعد بھی انہیں جو واسطہ دیا جائے شاہ جی کبھی خالی نہیں لوٹاتے میں نے کہا بیٹے کو کفر نہیں ملا بیٹی کو چادر نہیں ملے اور ایک فکرہ اور کہوں جیس علی کی اتنی عزت تھی اولاد کا مقدد دیکھو ایک بیٹے کے جنازے پر تیز بیٹے کا تیرو پہ جنازہ اللہ اکبر اللہ تمہارا پرشا قبول فرمائے حسین کی ماں تم پر راضی ہو جائے اللہ سائی منظور صاحب کو سلامت رکھے آباد و شاد ہوئے بانی مجلس کے تمام خرچ خرجات کو قبول فرمائے عزدار و چہلم کے دن ہیں ہر بہن کی خسرت ہوتی ہے میں بھائی کا چیلم کروں شاد جی غریب سے غریب بہن ہو بھائی کی موت برداشت نہیں کرتی جناب ڈاکٹر صاحب بھائی کی موت برداشت نہیں کرتی جلدی سے اٹھتی ہے اور بھائی کی موت سن کر جیسے ہی نکلتی ہے گھار والے پوچھتے ہیں واپس کا بہوگی جو رونے کے لئے آئے ہمیتف دیکھنا گھار والوں سے پوچھتی ہے تابوت آگیا اشہ جی تابوت آگیا اچھا بسم اللہ گھار والے جب گھار سے نکلتی ہے نا بڑی توجہ سے فکرہ سننا جو گھار سے رونے کے نیوی سے آئے جناب زوار صاحب گھار کہ اللہ شرم کر نہیں رو را میں بھائی کا چہلم کر کے آؤں گے اور سامین گرامی قادر بھائیوں کا جنازہ جب اٹھے نا آج بھی چودہ سو سال کے بعد ہر غیرت من قبرستان میں جنازہ روک لیتا ہے جب اسے خبر ملتی ہے نا کہ غریب کی بہن آرہی ہے وہ جنازہ روک بسم اللہ بسم اللہ مولا پرشا قبول فرمائے بڑی روحانیت کی مجلس ہے جب پتہ چلتا بہن آرہی ہے بابا تفسیی شاہ جی ہر غیرت مند عزت مند آواز دے کے کہتا ہے یا ٹھہر جو تھوڑی دیر کے لیے جنازہ روک لو غریب کی بہن آرہی ہے اور بابا جی جب بہن کبرستان میں پہنچ جاتی ہے ہر کوئی مو موڑ لیتا ہے عواز دے کے کہتا ہے آؤ یار غریب کی بہن آگئی ہے اسے چند منٹ کے لیے رو لینے دو ہم چودہ سو سال سے اس لیے نہیں روتے حسین کی لاش پر بی بی زینب نے کہیں سے آنا تھا بابا افتحاد شاہ جی ہم تو روتے اس لیے ہے ستر قدم پہ بھائی کا قتل ہو رہا تھا علی کی بیٹی کو رونے کی اجازت نہیں دی گئی ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا تھے بی بی نے سید سجاد کو محاطب کر کے پوچھا آواز دیکھے کہا سجاد بیٹا بھائی بھی میرے مارے جائے رونے بھی مجھے نہیں دیتے بیسم اللہ جزاک اللہ مولا تمہیں تمہارا پرشا قبول فرمائے سائن جی تابوت آگیا تو سامنے لے آئے سامنے فلکر دروہ دے کے امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے اداد رانے امام مظلوم میرے مظلوم اور مسموم امام کا جنازہ سامنے آگیا مجھ میں طاقت نہیں میں اپنے مولا کے تابوت کو اتنا انتظار کرواؤ بس رونے کے لیے ایک ہی فکرہ کافی ہے وہ جو قائنات کا شہین شاہ بادشا علی تھا اس کی اولاد کا مقدر اپنی آنکھوں سے دیکھو ایک بیٹے کے جنازے پہ تی دوسرے بیٹے کا تی روپ جنازہ ماتم حسن ماتم حسین ماتم بریا ماتم بیٹے دوسرے canım موسیقی